تو پی ایم ایلین یہ سروے کر رہی تھی اور اس میں اسی فیصد ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو پڑھ گئے تو پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑی سوچ ہے کہ کسی طرح جماعت اسلامی کے ساتھ الہاق کریں جس طرح سے سخت طریقے سے سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے ہوئے ہیں بڑے ہی مشکل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پہ آتی ہے لیکن ہم اب یہ مشن پورا کریں گے ہم نے نہیں چھوڑنا ان لوگوں کو تو اب اس وقت وہ پتانوں کے اندر بیٹھنا بیٹھ گڑیاں لگا کے کسی قسم کا مجھے ترس نہیں ہے کیونکہ جو اتنا بڑھ بڑھ کے بولتا تھا میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ وہ زوردہ دیر وزیراعظم رہنا ہی نہیں چاہتے مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرے نام مباشر لکمان ہے اور ایک ابھی ایک بہت ہی انٹرسنگ چیز میرے ساملے سے ایک وزری ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب میں تو اتنا جانتا نہیں ہوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو میرا مطبع ہے کہ جو فالو کرتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے بیسس فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے مجھے تو نہیں اتنا پتا لیکن اپیرنٹلی پی ایم ایل این کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس سے دو سرویز ہوئے ایک تو یہ ہے کہ الیکشن سپانجی تے کا اور پاپلاریٹی کے حوالے سے تب پی ایم ایل این یہ سروی کر رہی تھی اور اس میں اسی فیصد ووٹ جا ہے وہ تحریک انصاف کو پڑھ گئے تو پی ایم ایل این کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ تحریک انصاف کا ووٹر کہیں ہو نہ ہو وہ سوشل میڈیا پہ ضرور موجود ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے پولنگ بوت میں نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے ہلکے میں نہ ہو لیکن وہ سوشل میڈیا پہ ہے تو بارہ ان کو بڑی سکی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیں دونوں پوسٹ لیکن یہ ایک فیکٹ ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاپلر بہت ہے وہ جماعت لیکن الیکشن لڑنے کی کتنی قابل ہے یہ انڈی ٹائم گلتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ووٹ ڈالنا جو ہے یا ڈلوانا وہ بھی ایک بڑا کٹن کام ہے اور سان کام نہیں ہے آپ ووٹر کو جمع کرتے ہیں آپ اس کو لے کر آتے ہیں آپ ووٹ ڈلواتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے ڈبے کی افاظت کرتے ہیں اور آپ اس کی کاؤنٹنگ کرواتے ہیں اور آپ اس کا ریزائٹ لے کے جاتے ہیں صرف پولنگ کے دن جو ہے نا یہ کئی مراحل ہوتے ہیں اس سے پہلے تو الگ مر گئے ہیں وہ تو بالکل لڑا گئے ہیں تو یہاں پہ تحریک تحریک انصاف کا ووٹر بھی اور سپورٹر بھی جو ہے وہ بے یار و مددگار و یتیم پھیر رہا ہے وہ ووٹ ڈالنا چاہ رہا ہے اس کو لیکن اس کو یہ نہیں پتا اس کا ہلکہ کونس ہے اس کا بوت کونس ہے اس نے کہاں پہ جانا ہے اور اگر آخر میں تھوڑی بہت رد و بدل بھی ہو گئی تو لوگوں نے گھر بیٹھ جانا تو اس میں انہوں نے مخالف جماعتوں کو بڑی ایک فری رائٹ دے دنی ہے جو ایکچول الیکشن اور ٹوٹر کا الیکشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن بہرحال آہ ابھی جو ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ ان کی گراؤنڈ پہ جو ورکنگ ہے وہ کامیاب ہے کی نہیں اور اسی لیے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو ملانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی لیے اور لوگوں پہ انہوں نے زور ڈالا ہوئے کہ بھئی یہ الیکٹیبلز ماری جھولی میں ڈالو جساں دوزار اٹھارہ میں تم نے امران کان کی جھولی میں کوئی ڈالاتا ہے تو اب ایک اور تیار آ رہا ہو حالانکہ پی ایم ایل این کے پاس تو پوری ائر لائی گا شاید کا کانباسی جو ہیں وہ ائر بلو کے روحے روائے ہیں تو ایک جہاز کی تو ان کو پرابلم ہی نہیں ہوتا ان کے پاس تو پتہ نہیں کتنے جہاز ہیں بڑے جہاز ہیں اگر وہ کرنا چاہیے تو تو اب ڈینٹ ڈالنا شروع ہو رہے ہیں اور اس طرح سے کہ جناب ان کو بلوچستان میں سے کچھ لوگ دلوائے ہیں اور پھر ان کو سندھ کے اندر بھی کچھ لوگ دلوائے جا رہے ہیں کیونکہ میاں صاحب بزرد ہے کہ میں نے فیڈریشن کی علامت بن کے سامنے آنا ہے لیکن میاں صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے دوستوں میں ایک بات کی ہے اور مصدقہ میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ زورہ دیر وزیراعظم رہنا ہی نہیں چاہتے میں ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ میاں صاحب غالباً آئیں گے اوت لیں گے وزیراعظم بنیں گے لیکن اس کا ان اس کے بعد ان کا انٹریسٹ جو ہے وہ وہاں پہ رہنے کا نہیں ہے بہت اکر ہوا موتاعت اندازے کے مطابق تو وہ شاید ایک سال گزارنے ایک سال کے بعد کیا ہوگا میاں صاحب کی بھرپور خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ مریم نواز کو جو ان کی صاحبزادی ہیں ان کو اقتدار کی مسنح پر بٹھا دے اور ان کو وزیراعظم بنوا دیں تو اگر ایسی کوئی یعنی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہ تین مینے یا چھے مینے یا ایک سال کے بعد مریم بی بی کو بٹھا سکتے ہیں تو میاں صاحب یہ قربانی اپنی بیٹی کے لیے دے سکتے ہیں جو کسی اور کے لیے وہ دنیا میں نہیں دے سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے اور اس طرح ان کی زندگی میں وہ اپنی اولاد کو ہائیسٹ فارم آف پاور پہ براجمان ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں پہلے تو میاں صاحب اپنے لیے آنا چاہتے تھے لیکن اب وہ اپنی سابزادی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں اب دوسری طرح جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو بڑی پرابلم ہے سارے پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ ہے کہ اتنا جو ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لی کے خلاف باتیں کی ہیں ہم اس اتحاد کو قائم کے ساتھ رکھیں گے اور لوگوں سے ہم اپنے ووٹر سے کیا سنیں گے لیکن ان کو اپنے ڈبے بھی بچانی ہے ان کو الیکشن بھی لڑنا ہے ان کو آہ آرگرائز کرنا ہے پولنگ گودز کو اپنے تو پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑی سوچ ہے کہ کسی طرح جماعت اسلامی کے ساتھ الہاق کریں کیونکہ جماعت اسلامی پاکستان کی بہت ہی آگرائز جماعت ہے اور جماعت اسلامی کی یعنی اوپر آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ انہوں نے کبھی دو نمبری کیا یا غلط کام کیا یا انہوں نے ڈبے چوری کیا یا لیکن وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ڈبے چوری بھی نہیں ہونے لاتے اور وہ اپنے ووٹ کا بھی تحفظ کر لاتے ہیں اور جماعت اسلامی کا جو کارکن ہے جو اس کا ورکر ہے وہ بہت ہی کمیٹڈ ہے اس میں تو کوئی دور آئی دیئی ہے تو اس پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑا سیریسلی سوچ رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ سیڈ ریچسپنٹ بھی ہو جائے اور کسی زیادہ کا اتحاد بھی ہو جائے پاکسن پیپلز پارٹی زیادہ قدرے خاموش ہے اس وقت کیونکہ پاکسن پیپلز پارٹی زیادہ بیک فوٹ پہ ہے ان کی یہ ڈیمانڈ پی کہ جناب الیکشنز وقت پہ کروائے جائے وقت پہ تو نہیں ہو رہے لیکن الیکشنز جو ہیں اب فروری کو انانس ہو گئے ہیں مولانا فضل رمان نے کہہ دیا میں تو کیمپین بھی نہیں کر سکتا دہشتگردی کو جتنے واقعات اور جب سے دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں لوگ سوال یہ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو جواب اس کا یہ ہے کہ مجھے گیپ کا حال تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے سخت طریقے سے سپریم پورٹ نے آرڈرز کیے ہیں بڑے ہی مشکل ہوگا بہت ہی مشکل ہوگا ان کو رت کرنا سپریم پورٹ کے اوپر اب ساری نظریں ہیں لیکن سپریم پورٹ کے اوپر ایک اور بڑا اہم ذمہ داری آ رہی ہے اور یہ ذرا مسئلہ پڑھ گیا نیا صاحب کا آپ نے سوچا ہے کہ نیا صاحب آئی اتنی دون تڑکے سے لیکن چپ ہو کر بیٹھ گئے بلکل آواز نہیں آ رہی ہے حرکت نہیں ہو رہی ہے کیا وجہ ملکاتیں ہو رہی ہیں آج بھی ایمکیوم کا وقت نیا صاحب کو ملنے پہنچا ہے اس وجہ میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اور وہ چھے چھے باتیں کر رہی ہیں لیکن وہ کیا رہا ہے وہاں پہ وہ یہ رہا ہے کہ پہلے چیف جسٹس نے آہ ساکر مسار صاحب نے ان کو نا اہل کیا تھا تو ایک اپلیکیشن آئی سپریم پورٹ میں انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن اس اپلیکیشن میں اس نے کہا کہ ہمیں عدلیہ جو ہے یہ کلیریفائی کر دے کہ یہ نا اہلی جو ہے پانچ سال کی ہے یہ اب ساری عمر کی ہے تو ساکر مسار صاحب نے کہا کہ جی جہانگی ترین اور میاں نواز صریف دونوں ہمارے فیصلے کے آہ وہ خلاف وہ بھی اپیل کر سکتے ہیں اگر اس اپیل میں شامل ہو جائیں تو ان کو موقع دیا جاتا ہے تو وہ دونوں اس اپیل میں شامل نہیں ہوئے اب جو دونوں اس اپیل میں شامل نہیں ہوئے تو اس کے بعد اس اپیل پر فیصلہ ہو گیا کہ یہ تاہیات ہوئے یہ پانچ سال کے لیے نہیں ہوا تو اب یعنی میاں نواز صریف اور جہانگی ترین صاحب جو ہیں دونوں کے لیے وہ اپیل کرنے کا حق جو ہے وہ ختم ہوگی جب اس کے بعد اب پارلمنٹ نے ایک آکے ترمیم کی الیکشن ایکٹ کے اندر اور الیکشن ایکٹ انہوں نے کہا کہ جو بھی سزائیں ہوں گی وہ پانچ سال کے لیے ہوں گی اس سے زیادہ نہیں ہوں گی تو پی ایم ایلین والے جو ہیں وہ اس پہ بڑی تقویت ان کو ملی اور ساتھ ہی سپریم پورٹ نے یہ کہہ دیا کہ پارلمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے اور پارلمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی قانون پیش کر سکتی ہے بنا سکتی ہے تو پارلمنٹ نے تو قانون بنا دیا لیکن جو جملہ مس کر رہے ہیں لوگ اور جو انتہائی اہم جملہ ہے کہ سپریم پورٹ نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی رول جو ہے وہ ریٹرسپیکٹیو نہیں ہوگا یعنی آج اگر پارلمنٹ یہ بناتی ہے کہ جتنے قاتل ہیں ان کو سزا نہیں ہوگی تو جو آج کے بعد قاتل ہوگا اس کو تو سزا نہیں ہوگی لیکن کل تک جس نے کیا ہوگا اس کو اس قانون کے مطابق کونی ہے جو اس دن پریویل کر رہا تھا یا اگر اس کو سزا ہوئی بھی ہے تو وہ اس کو بگھرنی پڑے گی اس کو الگ سے کو اپنی اپیل فائل کر سکتا ہے تو کر لے مجھے وہ طریقہ نہیں پتا لاؤ کا لیکن یہ ریٹرسپیکٹیو نہیں ہے یہ پیچھے جا کے نافذ العمل نہیں ہوگا یہ آنے والے دنوں کے لیے نافذ العمل ہوگا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر ریٹرنگ آفسر کے پاس جائے گا میاں صاحب کا مخالف جب وہ ان کے پیپرز آئیں گے اور وہ یہ اپڈیکشن کرے گا تو ریٹرنگ آفسر میں تو اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ میاں صاحب کے پیپرز ریجیکٹ کرے تو یہ بات جائے گی اپیل سپیرے کورٹ تک جائے گی ہائی کورٹ تک جائے گی سپریم پورٹ تک جائے گی اور یہ مسئلہ پڑے گا اور یہ ایک اچھا خاصہ ککن قانونی مسئلہ ہے اب جون جون میاں صاحب کو قانون سے ریلیف مل رہا ہے چاہے وہ اپیل کا ریلیف ہو چاہے وہ اپیرنس کا ریلیف ہو چاہے وہ جیل کا ریلیف ہو وہ چاہے ان کا رائٹ ہو اور وہ چاہے صحیح ہوں میں قطع نظر اس کے میں اس پہ جائی نہیں رہا کہ انہوں نے غلط کیا یا وہ غلط ہیں میں کہتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تب بھی جو عام آدمی ہے جس کو میں ملتا ہوں سڑک کے اوپر یا دفتر کے اندر کسی بھی وہ یہ کہتا ہے کہ جی ان کی مدد کی جائے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ کوئی کاروائی ہے یہ کوئی ڈیل ہے یہ کوئی یہ یعنی کسی کو یقین نہیں آرہا ہے اس بات کا کہ یہ کیسز خود با خود ان کے فیصلے ہو رہے ہیں بلکہ ویڈیو میں نے کل ایک دیکھی ایک جج صاحب نے ریزائن کیا وقت آرہا وہ کہتے ہیں میں وکیل بنوں گا وہ کہتے ہیں یہ کیسا قانون ہے کہ جناب قادم مجرم ہے وہ آیا اور اس کو پیش بھی نہیں ہو رہا اور اس کو آپ پر بہرحال جو بھی یہ لمبا چوڑا ان کا کیس انہوں نے کیا سو ابھی تک یہ سارا جو چیزیں ہیں نا یہ بیک فائر کر رہی ہیں پہلے ان کو پی ایم ایل این لوگوں کو لگتا تھا کہ جب یہ ہوگا تو لوگ کو لگے گا کہ ہم ان پاورا ہے ہم پاور میں آ رہے ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے آکے یہ وہ لیکن ایسا ہوا نہیں اور ایسا ہونی رہا تو یہ آنے والے الیکشنز جو ہیں یہ بہت ہی خوفناک الیکشنز ہوں گے اور میں کہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا نہیں ہے اور وہ چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں گے تو وہ جیت سکتے ہیں اگر وہ پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کے کسی اور کے ٹکٹ پر لڑیں گے تو ان کو تباہی ابربادی ہو جانی ہے ان کے اپنے گھر والے ان کو بوٹ نہیں دیں گے تو آپ اس دفعہ اس الیکشنز پر دیکھیں گے کہ آزاد امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جیت رہی ہے اب اس کے بعد جہاں پہ ان کو چمک لگتی ہے یا جہاں پہ دمک لگتی ہے یا جہاں پہ عقل لگتی ہے وہ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور جس جماعت میں یہ انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس آئیں گے وہی جماعت اگلی حکومت بنائے گی یہ میں آکا بتاؤں کیونکہ یہ نمبرز کافی ہوں گے کئی ترجن سے زیادہ ہوں گے استقام پارٹی بڑی کوشش کر رہی ہے لیکن استقام پارٹی سے ایک کانٹینٹ وائز غلطی ہو گئی کہ نہیں چھوڑتے ہی انہوں نے امران کان کی جو برائیاں کی اگر یہ لوگ نکل کر فرض کریں نون لی کی برائیاں کرتے یا پیپلز فارٹی کی برائیاں کرتے کہ امران کان نے ان کو پکڑا نہیں اور ہم جس وجہ سے تحریک انصاف میں گئے تھے انصاف کرنے یا اتصاب کرنے وہ بجائی نہیں پوری ہوئی اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ امران کان پہ آتی ہے لیکن ہم اب یہ مشن پورا کریں گے ہم نے نہیں چھوڑنا ہے ان لوگوں کو تو ہو سکتا ہے کہ پاکسن تحریک انصاف کے بہت سے نراز موٹے کیونکہ امران کان کا گراف پہلے بہت نیچے تھا جب تک وہ سائفر نہیں اسے نکال آتا تو وہ سارے کے سارے اسی غلط وہمی میں طریقہ یعنی استقام پارٹی کے پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن جب انہوں نے نکل کر طریقہ انصاف کی برائیاں کی امران کی برائیاں کی اور میاں نواز شریف کو ملنے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ جاری رہا کوشش ہے نہیں کہ ہمارا علاق ہو جائے کچھ ہو جائے کسی ریڈجسمنٹ ہو جائے تو لوگوں نے ٹوکلی آؤٹ کر دیا اسی میں یہ ڈبو جیسے جو سور ہے انہوں نے سوچا کہ ہم بڑے چلاک لوگ ہیں ہم بڑی کاروائی کریں گے تو یہ ادھر بھی ملتے رہے ادھر بھی ملتے رہے تیسی جے کا بھی ملتے رہے بلکہ کہتے رہے کہ دیکھو اس سے زیادتی ہو رہی ہے کہ تم چاہو تو میں دور کرا سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں مجھے لیڈر بنا لو یہاں بھی یہ کر لو ان کا اچھا لیڈر بناتے ہیں تو اب اس وقت وہ تھانوں کے اندر بیٹھا ہے بہت کڑیاں لگا کے پیشیاں دے رہا اور کسی قسم کا مجھے ترس نہیں ہے کیونکہ جو اتنا بڑھ بڑھ کے بولتا تھا نا کہ ماں باپ تک کا نام لے کے کہتا تھا کہ ان سے بھی ازادی لیں گے تو یہ کریں گے تو بڑا بول تو آگے آتا ہے گھرور صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے انسانوں کو گھرور نہیں سوٹ کرتا کہ ہشمارے حکمرانوں کو جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے یہ بات سمجھ آجائے تو یہ ملک بہت بہتر ہو جائے میں بہت جو بھی خبریں ہوں گی میں آپ تک لے کے آؤں گا اور اس چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو خبریں آپ تک اور اپ ڈیٹس خود پر خود آپ تک پوائنٹ دی رہیں گے آنٹی تر نیکس وی اللہ حافظ